بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پہلے مہمان پرنسپل شالہ مار میڈیکل کالج پروفیسر محمد زائد بشیر صاحب ہیں ان کے پاس ایک اور عزاز بھی ہے پریزیڈنٹ ہیں سوسائیٹی آف فرنزک میڈیسن اینڈ ٹکسکالجی کے میرے دوسرے مہمان پروفیسر آمیر بشیر صاحب ہیں شعبہ فرنزک میڈیسن لار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے سربراہ ہیں ٹیلی فن لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر میاں عبد الرشید صاحب میاں صاحب کا تعرف جو ہے وہ ایک طویل تعرف ہے اس شعبے کے حوالے سے اپنے متعلقہ شعبے میں ان کے خدمات جو ہیں وہ طویل ہیں آج کے لئے ایک نیڈی میڈیکل کالج کے سربراہ بھی ہیں اور اس سلسلے میں اپنی خدمات جو ہیں سر انجام دے رہے ہیں کالج آف فیزیشن انڈ سرجنس پاکستان جو کہ پوسٹ ریجویشن کے حوالے سے ہمارے ملک کا ممتاز ادارہ ہے اس کے دین ہیں اپنے شعبے یعنی فرنزک میڈیسن کے تمام معزز مہمان اگرامی کو السلام علیکم اور خوش آمدید سب سے پہلے پروفیسر زائد بشیر صاحب میں آپ کی طرف آوں گا سر ہمیں یہ بتائیے کہ فرنزک میڈیسن بیسکلی ہے کیا اور اس شعبے کی جو ہم دیکھیں تو اس شعبے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرنزک میڈیسن کا تعلق جو ہے قانون سے بھی ہے اس کا تعلق پالیسی سے بھی ہے اس کا تعلق جو ہے جسٹس کا جو ہمارا سسٹم ہے اس کے حوالے سے بھی ہے اور یقینی طور پر جب ہم یہ شعبے کو اپنے تناظر میں دیکھیں تو اس کا تعلق میڈیسن سائنسز سے بھی ہے اور تیسرے سال ایم بی بی ایس میں اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے آپ ایک جو ہیں ماہرے تعلیم بھی ہیں میڈیکل ایڈیوکیشنس بھی ہیں تو سر اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ فرنزک میڈیسن ہے کیا کامران صاحب میں بڑا پہلے تو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کا اور اپنی رائے کے اظہار کا فرنزک میڈیسن جو لفظ ہے فرنزک یہ نکلا ہے فورم سے جو پرانے روم میں فورمز ہوتے تھے جہاں پہ ڈسکشنز ہوتی تھی ڈیبیٹس ہوتی تھی اور یہ ڈسکشنز لیگل میٹرز کے اوپر ہوتی تھی تو یوں اگر کہا جائے تو فرنزک کا مطلب لاؤ ہے اور فرنزک کے ساتھ جب میڈیسن آتا ہے تو میڈیسن کے متعلق لاؤ کے جو ایسپیکٹ ہیں ہر وہ چیز جس میں کوئی لیگل ایسپیکٹ آئے میڈیکل پریکٹس میں وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف میڈیکل لیگل کیسز ہوں یا اٹاپسی ہو لیکن ڈاکٹر کی جو کلینیکل پریکٹس میں نیگلیجنس آتی ہے ایتھکس آتی ہے وہ بھی سارے فرنزک میڈیسن کے ڈومین میں آ جاتی ہے یہ مختصر سی ہے فرنزک کے مطلق اور بہت پھیل گئی ہے ویسے کہ یہ فرنزک کیونکہ لفظ اتنا مستعمل ہوتا ہے کہ موبائلز کا فرنزک کروالیں مختلف کمپیوٹرز کا فرنزک کروالیں تو اس حوالے سے بھی بتائیے یہ کیا ہے مطلب فرنزک کا مطلب یہی بیسے کے لیے آپ نے بتایا کہ فورم سے ویسے یہ لفظ نکلا ہے فرنزک کیونکہ میں نے جیسے ارز کیا کہ لاؤ سے نکلا ہے اور قانون کا مطلب ہے تو کسی بھی چیز کا جو قانونی پہلو ہے وہ فرنزک آ جاتے ہیں تو فرنزک اکاؤنٹنگ بھی ہوتی ہے فرنزک انتھرپولوجی بھی ہوتی ہے فرنزک ملیکولر بائلوجی بھی ہے تو ہم زیادہ تعلق رکھتے ہیں فرنزک میڈیسن سے لیکن اب ہر چیز میں ایک فرنزک ایسپیکٹ اگر ایک ائر کریش ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ایک فرنزک آڈٹ ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے کیا وجہ ہوئی تو وہ فرنزک بیسیکلی کسی بھی چیز کا جو لیگل ایسپیکٹ ہے اس کو ہم فرنزک اکاؤنٹنگ یا فرنزک میڈیسن یا فرنزک ٹاکسیکالوجی تو اس کا مختصر تاریخی ارتقاء آپ کے شعبے کا کس طرح ہوا فرنزک جی اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں جی جو اولڈسٹ پروفیشنز ہیں اس میں ہے فرنزک کیونکہ جب پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ایک لاؤ کا آدمی اور ایک میڈیسن کا آدمی ہوتا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ ہزار سال پہلے اٹوپسیز شروع ہوئیں جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ جی اگر کوئی آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کس وجہ سے ہوئی ہے اور انہوں نے اٹوپسی کر کے یا اس کو کھول کے دیکھا یہ روم میں بھی ہوا اور چائنہ میں بھی یہ تقریبا پانچ ہزار پہلے یہ سائنس ڈیولپ ہونا شروعی اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ارتقاء ہوتا گیا اور اب تو بہت ایڈوانس ہو گئی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ فرنزک کا جو ایسپیکٹ ہے یہ لیڈ کر رہا ہے for example فرنزک انیلیسز جو ہے اس نے پھر باقی شعبوں میں انیلیسز کو پرموٹ کیا because اس میں فرنزک کے جو بھی ایسپیکٹ ہے اس میں جو آپ کی ماہر جو ایکسپرٹیز ہے اور جو ڈیٹیل ہے وہ بہت زیادہ ریکوائیڈ ہوتی ہے باقی شعبوں کے مقابلے میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کا ایک ایک نکتہ جو ہے وہ قانون کے تحت انیلیسز ہوتا ہے اور چیلنج ہوتا ہے اس لیے اس میں ڈیپتھ اور اس میں جو ایکسپرٹیز ہے وہ زیادہ انوالڈ ہوتی ہے بالکل ٹھیک ہے پروفیسر عامر بشیر صاحب میں آپ کی طرف آوں گا آپ ممتاز میڈیکل ایڈوکیشنسٹ بھی ہیں ایم بی بی ایس میں طبی نصاب میں اس کی اہمیت مسلم ہے کیونکہ قریباً پندرہ سے سولہ سبجیکٹس کا امتحان جو ہے ٹوٹل پانچ سالوں میں ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹ نے دینا ہوتا ہے جس کے بعد اسے ایم بی بی ایس کی ڈگری ایوارڈ کی جاتی ہے اور فرینزک میڈیسن ایٹس ون آف دی فیفٹین اور سکسٹین سبجیکٹس لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے ہاں اس طرح پنپ نہیں سکی اور چوائس جو ہے ہمارے میڈیکل سٹوڈنٹس کی آفٹر گریجویشن یہ ابھی بھی نہیں ہے یا یوں کہہ لیجئے سرے فیرس چوائس میں یہ ابھی نہیں ہے اس کی کیا وجہ بہت شکریہ آپ کا میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم لوگوں کو موقع دیا آپ کے سوال کے برے میں پہلی بات تو یہ میں کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس کا ارتکاہ یا شروعات کہلیں کافی دیر سے ہوئی تقریباً ایٹیز میں سانٹیفک بیسس پہ اس سے پہلے یہ کچھ اس طرح شبہ بقیدہ طور پر منظم طور پر کام نہیں کر رہا تھا تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ابھی یہ اپنی انفنسی میں ہے اور اس طرح آگے لے کے چلے اس کے علاوہ کچھ سماجی روجانات بھی ہیں مثلاً اس میں کچھ ایڈمسٹیٹیو ایشیوز بھی ہیں اکثر لوگوں کو تو پہلی بات کہے کہ آگاہی ہی نہیں ہے کہ یہ شبہ اتنا اہم ہے کہ اس کے ذریعے بہت سارے ان کے مسائل جو قانون سے متعلق ہیں میڈیکو لیگل مسائل ہیں خدا نخواستہ کوئی غیر فطری موت ہے کوئی ضربات ہیں کوئی جھگڑے وغیرہ کی بات ہے تو اس میں جو بھی وہ ایگزیمنیشن ہے وہ اپورٹنٹ ہے ایک اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اس کی سرپرستی بھی اس انداز میں متعلقہ اداروں سے جو ایکریڈٹ کرتے ہیں یا الہاق جن سے ہمارا ہوتا ہے یا ریگولیٹری باڈیز ہیں جی ریگولیٹری باڈیز جیسے ہماری کنٹری کی ہیں جو میڈیکل ایڈوکیشن کو دیکھتی ہے ان کی بھی بہت زیادہ توجہ جتنی ہونی چاہیئے تھی اتنی نہیں رہی میں مثال کے طور پر اگر آپ سے ارس کروں کہ یعنی بہت عرصے سے کوئی تقریباً اگر پہتیس چالیس سال میں غلط نہیں کہہ رہا کیونکہ تقریباً تیس سال کا میرا بھی ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے الحمدلہ تو ایک سو گھنٹے صرف پورے تقریباً سات ہزار کے قریب گھنٹوں میں سے جو پانچ سال پر مہنی رہے ہیں چھ ہزار پلس گھنٹے جی ہیں تو اس میں سے صرف سو گھنٹے ہیں اور وہ بھی نئے کے مطابق ہوئے ہیں جی ابھی حالیہ طور پر ہوئے ہیں اس سے پہلے نہیں تھے تو اس میں سے صرف سو گھنٹے ہیں یعنی اس پر دوبارہ کوئی نظرانداز ہو گیا ہے کسی حد تک اس سرویو میں بھی تو یہ بھی وجہ ہے کہ جب ایک سٹوڈنٹ کو ایک دوسرے لوگوں کو پڑھانے والوں کو اس پر جتنے اس کی اہمیت دی جائے گی خاص طرح پر اس کے گھنٹوں کے حساب سے اتنے گھنٹوں میں یہ سبجک پورا نہیں پڑھایا جا سکتا ایون انڈر گیجوٹ لیولز میں میں ٹیچنگ آرز کی طرف آؤں گا ہمارے ساتھ پروفیسر زائد بشیر صاحب موجود ہیں اور یہ ناظرین ایک میڈیکل کالیج شاہل ہمارے میڈیکل کالیج میں بطور پرنسپل بھی اپنی خدمات سر انجاب دے رہے ہیں ممتاز میڈیکل ایڈوکیشنس بھی ہیں تو ان سے بھی اس حوالے سے رائے لیتے ہیں ٹیچنگ آرز کی جو پروفیسر آمر بشیر صاحب نے بات کی ہم اگر ایم بی بی ایس کا نساب دیکھیں طبی نساب دیکھیں میڈیکل کریکلم دیکھیں تو یہ قریبا جو پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن جو نہیں آیا ہے اور صاحب کا پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل جو تھی وہاں پہ پانچ ہزار گھنٹے تقریبا تھے تب بھی سو ٹیچنگ آرز تھے اور اب جو ہے ایک میڈیکل جو سٹوڈنٹ ہے اس نے چھ ہزار ٹیچنگ آرز کے قریب جو ہے وہ میڈیکل اپنے ٹیچنگ آرز پورے کرنے ہوتے ہیں اور اس میں وہ پندرہ یا سولہ سبجیکٹس جو ہیں اس نے پڑھنے ہوتے ہیں ابھی بھی جو ہے پہلے بھی سو آرز تھے اور ابھی بھی سو ٹیچنگ آرز اس پورے پانچ سالوں میں تیسرے سال میں ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا کریکلم ہے کہ جتنی امپورٹنس ہے اس سبجیکٹ کی اس کے مطابق یہ پروپورشنیٹ یا تناسب سے ہیں کامران صاحب نہیں میرا خیال ہے کہ یہ سو گھنٹے جو ہیں بہت کام ہیں اور جتنا کریکلم کانٹنٹ ہے اس کو پھر مناسب طریقے سے کور نہیں کیا جاتا حقیقت یہ ہے کہ جی تقریباً سب میڈیکل کالجز میں جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پڑھایا جاتا ہے جبکہ ڈاکیمنٹ صرف سو ہے ڈاکیمنٹ صرف سو ہے اور اگر ہم اس اپنے بورڈر کے اکراوس دیکھیں تریبن یہی کریکلم ہے یہی سبجیکٹ ہے اور اسی طرح پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ اکثر پروونسز میں یہ دو سال میں پڑھایا جاتا ہے یئر تھری اور فور میں اور اس کے ٹیچنگ آز بھی بہت زیادہ ہے اسی طرح چائنہ میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ تو تو within the undergraduate curriculum پورا سال آپ کو دیا جاتا ہے فورنزیک میڈیسن پڑھنے کے لئے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی قانون کیا کہتا ہے کیونکہ یہ واحد سبجیکٹ ہے جو تابع ہے آپ کے ملک کے قانون کے اور اس نے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے جہاں پہ میڈیسن اور قانون جو ہیں دونوں انٹرسیکشن یا دونوں کا ملاپ ہوتا ہے اور اس کا یہ احاطہ کر رہا ہے ہم اکثر جب کریکلم بناتے ہیں تو ہم ویسٹ سے کریکلم دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے اب ویسٹ میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے کہ وہاں پہ قانونی تقاضی ڈیفرنٹ ہے اس لیے وہاں پہ انہوں نے فورنزیک پیتھولوجسٹ پروڈوس کیے اور جب اتنے لوگ ہو گئے تو انہوں نے اس کو انڈرگریجویٹ سے کم کر دیا اور پوسٹ گریجویٹ لیول پہ لے گئے اس کی وجہ بنتی ہے کیونکہ انہوں نے اتنے لوگ جن کو اور ایشیا ترقی آفتہ ممالک جیسے جپین ہے ملیشیا ہے ان میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں فرنزیک میڈیسن اس طرح ایگزیسٹ کرتی ہے اس طرح تقریبا ہمارے ملک میں اور اس لیے ان سب ممالک میں جو انڈرگریجویٹ لیول پہ اس کو کوریج ہے وہ کہیں زیادہ ہے ویسٹ کے مقابلے میں اور میرا خیال میں وہ ریلیونٹ ہے بکہ جو قانونی تقاضی ہیں اس کو آپ نے پورا کرنا ہے اور ہمارے ملک میں بھی کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ میڈیکل آفیسر نے کلینیکل فرنزیک میڈیسن پریکٹس کرنی ہے اور اٹاپسیز بہت جگہوں پر کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ان کو مناسب ٹریننگ دی جائے اور یہ بھی شاید ضروری ہے کہ ہمارے ارباب اقتدار اور اختیار یہ سمجھیں کہ بیسکلی ہر چیز کو کاپی پیسٹ اس طرح نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر ملک کے ہر قوم کے سماجی اور ثقافتی جو اقدار ہیں وہ مختلف ہیں آپ نے بالکل درست فرمایا کیونکہ میڈیکل ایڈیوکیشن میں بھی ایک بڑی امپورٹن چیز ہے کہ کنٹیکسٹیل ہونا چاہیے جو آپ کا کنٹیکسٹ ہے اس کے مطابق آپ نے اور آپ کی کمیونٹی کے مطابق ہونا چاہیے آپ نے اپنے گریجویٹ کو تیار کرنا ہے تو پاکستان میں اس وقت نائنٹی پرسنٹ جو میڈیکل لیگل ورک ہے وہ میڈیکل آفیسرز کر رہے ہیں اس لیے ہمارا ایز ای سوسائیٹی جو سوسائیٹی اف فرنسک میڈیسن ان ٹاکسیکالوجی ہے ہمارا یہ ہمیشہ سے یہ سٹینس رہا ہے کہ انڈرگریجویٹ لیول پہ اس کو زیادہ اہمیت دینے جانی چاہیے اور زیادہ تیار کرنا چاہیے ایسٹا ایسٹا جب یہ ڈیولپ ہو جائے گا اور پوسٹ گریجویٹ اتنے ہو جائیں گے تو وہ ہمارا بھی خیال ہے کہ ultimately یہ پوسٹ گریجویٹ کو ہی یہ کام کرنا چاہیے but اس میں وقت لگے گا اور جب وہ وقت آئے گا تو سوسائیٹی خود یہ کہے گی کہ اب یہ کام انڈرگریجویٹ سے لے کے پوسٹ گریجویٹ کو لے دیا جائے بالکل ٹھیک ہے اچھا آپ دونوں سے یہ سوال ہے آپ دونوں اس شعبے کے ماہرین ہیں جیسے میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ ایک سوال جو ابھی بھی تشنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو انڈرگریجویٹ سٹوڈنٹس ہیں یا ایم بی بی ایس جب کر جاتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس انڈرگریجویٹ لیول پہ بھی اور جب ایم بی بی ایس کر جاتے ہیں تب بھی وہ اس فیلڈ کو آپٹ نہیں کرتے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگے کچھ فیلڈز ایسی ہیں جب ان کا ایکسپوجر ہو جائے تو رائے بدل جاتی ہے تغیر آ جاتا ہے جیسے کلینیکل میں جب ہمارے سٹوڈنٹس جائیں اور جب وہ ایم بی بی ایس کر کے باہر نکلتے ہیں ہاؤس جوب کسی متعلقہ فیلڈ میں کر لیں تو پھر وہ اس شعبے میں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایم بی بی ایس کے جو سٹوڈنٹس ہیں جب انڈرگریجویٹ لیول پہ اور ایون جب وہ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں آتا فورنزک کے حوالے سے اس میں کریئر پرسو کرنے میں یہ میری ایک جو ہے عمومی رائے جو ہے عمومی تاثر یہ ہے جی کامران صاحب نے آپ نے بالکل درست فرمایا یہ کوئی پریفرڈ سپیشیلٹی یا پریفرڈ فیلڈ نہیں ہے اس کی کئی وجہات ہیں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جی لوگ کوئی سپیشیلٹی یا کوئی کریئر پات کیوں چنتے ہیں اس میں ملٹپل ریزنز ہیں ایکنومک ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی پریفرنس کلینکل سائٹ پہ ہوتی ہے اور یہ ایک بڑا ریزن ہے اور پھر دوسرا بیسک سائنسز کی طرف آتے ہیں اب اگر بیسک سائنسز میں دیکھا جائے تو تمام بیسک سائنسز میں یہ وہ شعبہ ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہے ایک تو آپ نے پڑھانا ہے پھر آپ کا ایک ایک لفظ ایک ایک اپنین جو ہے وہ مایکروسکوپک ڈیسیکشن اس کی ہوتی ہے اسے ایویڈنس بیسٹ ہونا چاہیے لاو کوٹس میں ہوتی ہے جب تک اس کو پھر شعبہ کو وہ کہتے ہیں جی بینیفیٹ اور کاسٹ جو ہے اس میں کاسٹ بینیفیٹ انیلیسز انیلیسز میں توازن ہونا چاہیے یہ وہ شعبہ ہے جس میں آپ نے باقی بیسک سائنسز کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکل کام ہے ٹھیک ہے اٹوپسی کرنا اور یہ کام ایک تو ویسے بھی بہت خوشکوار کام نہیں ہے دوسرا یہ کہ اس کا ایک ایک لفظ آپ میڈیکل لیگل کیسز ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف اٹوپسیز ہوں میڈیکل لیگل کیسز ہیں اس میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے اس میں بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ دوسری جگہوں پہ آپ کی اپینین میں اگر کوئی ڈیبیٹیبل چیز ہے دوسرے آدمی کی ڈیفرنٹ اپینین ہے تو آپ کو اس کو قانونی پیرائے میں نہیں دیکھا جاتا ہے یہ واحد چوبہ ہے جہاں پہ آپ کی اپینین بھی جو ہے اس کو اور بڑی باریکی سے کوٹس میں ادھڑا جاتا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے and rightly so rightly so بالکل ٹھیک ہے جی and دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جی جتنے cases ڈاکٹرز کے ڈسپنری ایکشن کے ہوتے ہیں ان میں سے بھی کوئی ایٹی نائنٹی پرسنٹ وہ ہیں جن میں میڈیکو لیگل cases انوالڈ ہو اس وجہ سے یہ ایک مشکل صحبہ ہے تو جب تک اس شعبے کے پھر کوئی ایکسٹرا بینیفٹس نہ دیے جائیں تو لوگوں کا آنا اب تو honestly speaking اس لوگ شعبے میں جو ہیں وہ ایک جہاد کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے بیسک سائنسز میں بھی لوگ پہلے نہیں آتے تھے پرائیویٹ سیکٹر آنے سے جو پہ سٹرکچرز بہتر ہو گیا ہیں تو لوگوں نے اب ایسا کیریئر اس کو اپنانا شروع کر دیا اس میں بھی کچھ پروپوزلز دی ہوئی ہیں ہم نے میں اس سلسلے میں خصوصاً آپ سے اس وجہ سے بھی یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ جو ہیں اس شعبے کے معنیات جو ہیں وہ ماہر تو ہیں لیکن جو آپ کی سوسائیٹی ہے سوسائیٹی آف فورنزک بیڈیسن اس کے اس وقت آپ صدر بھی ہیں تو اس وقت آپ پہ دوری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ آپ اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھانا چاہیں گے یا کیا تجاویز دینا چاہیں گے مجھے یہ علم ہے کہ نیچرلی آپ تجاویز ہی دے سکتے ہیں کٹوائز دے سکتے ہیں تھنگ ٹینک کے طور پر کام کر سکتے ہیں وہ اگلا کام جو ہے وہ عرباب اقتدار یا اختیار یا ریگولیٹری باڈیز کہ وہ ان تجاویز کو کیسے لیتی ہیں ہم نے جی کئی قسم کی تجاویز دی ہیں ایک تو ہم نے کہا ہے کہ جی فینینچلی انسینٹیوائز کرنے تاکہ بہتر لوگ اور زیادہ لوگ اس شعبے میں آئیں دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی شخص میڈیکو لیگل ورک کر رہا ہے اس کو پوسٹ گریجوٹ لیول پر ٹریننگ اس کی ہونی چاہیے اور پوسٹ گریجوٹ لیول پر ٹریننگ تب ہی ہوگی اگر لوگ اس میں آنا چاہیں اب حقیقت یہ ہے کہ جی پچھلے چالیس سال سے بار بار یہ ہوتا ہے کہ اس شعبے کو بند کر دیا جائے کبھی کھول دیا جائے کبھی اچھا یہ بھی ہوتا رہا ہے کبھی اس کو پرینزک پیتھولوجی کے پیتھولوجی کے انڈر دے دیا جائے ایک وجہ وہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر بہرحال اس شعبے کی جو اہمیت ہے اور اس شعبے کی جو آئیڈنٹیٹی ہے اس شعبے کا جو ایک انفرادی تشکھوس ہے وہ میڈیکل کریکلم میں ایک الہدہ شعبے کے طور پر ہے یہ کسی بھی طرح جو ہے کسی سب سپیشیالٹی میں اس طرح یہ جو ہے پنب بھی نہیں سکتا جی بلکل درست پر ہم آیا آپ نے اور اس لیے ہمارا خیال ہے کہ جی اس میں انسینٹیوائز اس کو کیا جائے اور یہ انسینٹی جب ٹھیک ہوگی تو لوگ کو کانفیڈنس ہوگا کہ ہم اس شعبے میں آتے ہیں تو اس میں ایک کیریئر ڈیولپ کر سکتے ہیں دوسری بات جو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت تقریباً جو ستر فیصد سے زیادہ ورک فورس ہے کالیفائیڈ اور ٹرینڈ وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قانون میں تھوڑی سی ترمیم کر کے کیونکہ آپ کے پاس سب سے زیادہ لوگ وہاں پہ اویلیبل ہیں اور ایک پبلک سرویس ہے اگر پرائیویٹ سیکٹر باقی چگہوں پہ پبلک سرویس میں حصہ ڈال رہا ہے تو اس جگہ پہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت ملنی چاہیے اور ہم اگر دیکھتے ہیں اکراوسی بورڈر تو وہاں پہ یہی قانون تھا لیکن وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے اجازت دیئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس ٹریننگ اور اس کوالیفیکیشن اور اتنے ایکسپیرینس کے ساتھ ایک آدمی یہ کام کر سکتا ہے جس طرح کردنشلنگ ہوتی ہے اس طرح آپ کردنشل کر دیں بیسٹ اون کوالیفیکیشن اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس کو مانیٹر کیسے کرنا ہے اب ٹیکنالوجی اویلیبل ہے جہاں پہ ریل ٹائم میں آپ مانیٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے سوسائیٹی نے اس پہ ہوموک کافی کیا ہو ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں مانیٹر کرنا چاہتی ہے تو ریل ٹائم میں جس وقت وہ رپورٹ لکھی جا رہی ہے جس وقت تصہیریں کھینچی جا رہی ہیں اسی وقت وہ اویلیبل ہوں گے تو دی مانیٹرنگ باڈی اور کسی وقت بھی ان کو کوئی اس میں کوششن ہے تو وہ وہیں پہ روک کے ان کو کہتے کہ سکتے ہیں کہ وہ الیبریشن کریں اور اگر وہ پھر بھی سیکسپائیڈ نہیں ہے تو وہ آ کے اس سائٹ کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں ای ٹھیک ٹیکنالوجی کو اب یوز کرنا چاہیے اور پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوال کرنا چاہیے اس سے پبلک سروس بھی بہتر ہوگی اور میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ جو قولیٹی ہے اف ورک وہ بھی بہتر ہوگا کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں پہ اکیڈیمک انسٹیوشنز نے اس کام کو ٹیک آور کیا ہے کہ انہیں پہلے لیا پھر پشاور میں پھر حیصلہ باد میں وہاں پہ قولیٹی اف ورک بہت امپروو ہوئا ہے اور لوگوں کی شکایات منمائز ہوگی ہیں بالکل ٹھیک ہے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر زائد بشیر صاحب اور میرے دوسرے بیمان پروفیسر آمیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ہمیں اب بریک کے بعد جوائن کریں گے پروفیسر میان عبد الرشید صاحب ناظرین وقت ہوئے ایک شورٹ بریک کا ملتے ہیں ایک شورٹ بریک کے بعد سٹے ٹونڈ ویڈا سٹے ٹونڈ ویڈا ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم اپنے موضوع مہمانے گرامی سے گفتگو کر رہے تھے اور آج کا ہمارا موضوع آج کا ہمارا کینوز جو ہے وہ شورٹ بریک پر جانے سے پہلے پروفیسر زائد بشیر صاحب سے بات ہو رہی تھی اور جوب کرییشن کے حوالے سے بات ہوئی اور یہ بھی بات ہوئی کہ یہ نسبتاً جو ہے شورٹ بریک پریک لینکل سائنسز میں یا یوں کہہ لیے جی کہ پری کلینکل سائنسز میں جو ہے ایک مشکل شورٹ بریک سائنسز میں سمجھا جاتا ہے اور اس وجہ سے بھی شاید ہمارے جو ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں ان کا اس طرف آنے کا روجان کم ہے آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گے جی میں بس تھوڑا سا اضافہ اس میں کرنا چاہوں گا بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے دی دی ایک تو یہ کہ کچھ جوبز کریئیٹ ہونی چاہیے ایک سسٹیمیٹک وے میں اور ایک فیچرسٹک وے میں دیکھتے ہوئے کہ کتنی ہماری ضرورت ہے ہماری جو عبادی کا تناسب ہے وہ کس طرح بڑھ رہا ہے ظاہر ہے دنیا ساری میں اس کے حساب سے کرائمز بھی بڑھتے ہیں کتنی ہمیں ضرورت ہے جوبز پلس ان کا انسینٹیو اور ایک اور بات میں یہ کہنا چاہا رہا تھا کہ دو باتیں ہیں ایک کلینیکل فرنزک میڈیسن یعنی میڈیکو لیگل اگزامنیشن جو زندہ کا لیونگ کا ہوتا ہے اور ایک آٹاپسی یا پوسٹ مارٹم اگزامنیشن جو ڈیڈ کا ہوتا ہے تو لیونگ کے لیے تو کوئی خاص قانون تبدیل کرنے کی بھی میرے معلومات کے مطابق کوئی ضرورت نہیں وہ صرف اجازت دیں گے تو جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ بہت سارے سپیشلسٹ موجود ہیں اور پریویٹ سیکٹر اس کو کافی اچھا کیٹر کر سکتا ہے اور اس کی موننٹرنگ بھی کی جا سکتا ہے یہی میں نیاز کرتا بالکل ٹھیک ہے ناظرین اب ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پروفیسر عبد الرشید بیان صاحب نے ممتاز فرنزک میڈیسن سپیشلسٹ ہے اگنیجی میڈیکل کالج کے سربراہ بھی ہیں اور ان کی اس شعبے کے حوالے سے طویل خدمات ہیں اور ایک اور جو اعزاز ان کے پاس ہے وہ اس وقت دین ہے کالج آفیزیشن انڈ سرجنز کے فرنزک میڈیسن کے سر اسلام علیکم اسلام علیکم سر مجھے پتا ہے اس وقت آپ جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا رابطہ جو ہے بغیر منقطع ہوئے بغیر معتل ہوئے آپ کے ساتھ ہماری بات ہوتی رہے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے شعبے کے حوالے سے آج پروگرام ہے اور اس حوالے سے بہت کم جو ہے عمومی طور پر عوامی اگاہی ہے اور اس پر بات ہوئی ہے سر یہ بتائیے کے پوسٹ گریجویشن اور تربیت کے اس شعبے میں کیا مواقع ہیں کامران صاحب یہ ایک بہترین شعبہ ہے اس میں پوسٹ گریجویشن کے لیے ہر سطح کے ہر لیول کے پوسٹ گریجویٹ پروگرامز موجود ہیں ایک پروگرام ہمارا ڈی ایم جی ہے ڈبلومہ ان میڈیکل جیو سوڈنس جو دو سال کا کورس ہے اسی طرح اس میں ایم فل بھی ہے ایف سی پی ایس بھی ہے اور ایم سی پی ایس بھی ہے ہر لیول کے اور ہر سطح کے پروگرامز میں موجود ہیں یقیناً یہ کوئی کہتا ہے کہ اس میں اتنی اٹریکشن کیوں نہیں ہے چونکہ پہلے فیسیلیٹیز کم تھی یہ ہے گورنمنٹ کا شعبہ سرکاری شعبہ ہے اور سرکار کی اور سرکار کی پیوٹی پنزد اس طرح انجام دیتے ہیں اس کو اسیسٹ کرتے ہیں انصاف کے حصول میں جب بھی کسی کو شکایت آتی ہے تو اس شکایت کو دور کرنے کے لیے ایک تینڈرک ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اپنی سپیچلس رہے دیتا ہے تو پوست گریجویشن کے لیے اس کے بہترین مواقع ہیں پاکستان میں اور آگے بھی ہم اس میں ایس پی ایس پارٹ ون لے کے آ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ زیادہ ینگ ڈاکٹرز کو سہولت دی جائے اور وہ اس شعبے کے اندر آئے بالکل ٹھیک تو اس سے جڑا ہوا دوسرا سوال ہے کہ پوست گریجویشن کے سر یہ تو آپ نے بتایا مواقع موجود ہیں تربیتی سینٹرز ہیں تو وہ ہمارے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ متناسب ہیں جتنی ڈیمانڈ ہیں لیکن تربیتی سینٹر موجود ہیں لیکن تربیتی سینٹر اس طرح کے نہیں ہیں کہ اس میں ایس پی ایس اور عالی تعلیم کے لیے جو ہے وہ کنجائش موجود ہو تربیت کی تو یہ دو طرفہ چیز ہوتی ہے ایک باز کات پروگرام لانچ کر دی جاتا ہے تو اس کے بعد سینٹر ڈیویلپ ہوتا ہے اور باز کات پہلے سے سینٹر ڈیویلپ ہوتا ہے اور اس میں پروگرام لانچ کر دی جاتا ہے ابھی جو کہ کالج نے اپنی پالیسی تبدیل کی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں اجازت بھی ہے کہ وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجیز جن کا یہ معاہدہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ میڈیکل لیگل ٹریننگ اور تربیت کا ان میں یہ پوسٹ گیجویٹ پروگرام شروع ہو سکتے ہیں اس لیے ابھی تین کالجیز میں الاؤ کیا گیا ہے باقی بھی کالجیز آ رہے ہیں چونکہ بہت سارے ہمارے سینئر ساتذہ جو ہے وہ ریٹائر ہو کے پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے تھے تو بہت بڑی مشکل آ رہی تھی پیش ان کے جو سٹوڈنٹس تھے جو ٹرینیز وہ اپنی جگہ پر ان سپر وائز ہو گئے اور جو جن کالجیز میں وہ گئے وہاں پر سہولت نہیں تھی تو اب وہ کالجیز ڈیویلپ کی ہیں پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کی طرف توجہ دے رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جل ٹویٹی ٹویٹی میں ہمارا پروگرام ہے کہ دس کالجیز میں نئے جو ہیں انسٹیوشنز میں جن میں پہلے پروگرام نہیں ہے ان میں ایف سی پی ایس اور تقریباً پندرہ کالجیز میں ایم سی پی ایس پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ ٹویٹی ٹویٹی ایف سی پی ایس کا سر یہ دورانیا وہی چار سال کو ہوگا ایف سی پی ایس کا چار سال کا ہوگا ایم سی پی ایس کا دو سال کا ہے اور ایف سی پی ایس پارٹ ون ہم اس میں لانچ کر رہے ہیں اس شعبے میں تاکہ نوجوان ینگ ڈاکٹرز ڈیریکٹ اس کے اندر آ سکیں ہر وہ ڈاکٹرز جس نے گورنمنٹ کی ڈیوٹی کرنی ہے اور گیورٹی میں ڈیوٹی کرنی ہے تک ہر گورنمنٹ افیسر کو میڈیکل افیسر کو ضروری ہے کہ فنزک کا اس کو اچھا خاصا علم ہو تاکہ انگلازمت کی اور یہاں کے عوام کی قانونی مسائل جو ہے وہ ان کو سمجھ سکے اور اس گورنمنٹ کی مدد کر سکے صرف تمام دنیا میں سپیریئر بوست یا یوں کہہ لی جیے کہ جو ایک ڈگری سمجھی جاتی ہے جو ہائیسٹ ایک ڈگری سمجھی جاتی ہے وہ بہرحال پی ایس ڈی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے مستقبل قریب میں اس شعبے میں بقاعدہ طور پر پی ایس ڈی بھی شروع کر سکیں گے پی ایس ڈی شروع کی جا سکتی ہے لیکن بہت ہی ایڈوانس قسم کی ریسرچ فیسلیٹیز اس پر چاہیے تو اس کے لیے جو ہے بہت سارے ازارے اور یونیورسٹیاں کوشش کر رہی ہیں لیکن گورنمنٹ نے ابھی تک پی ایجی کی مزوری نہیں بھی چونکہ اتنا ایڈوانس ریسرچ پروگرام لانچ نہیں ہو سکا ہم نے چائنہ کی کچھ یونیورسٹیوں کے ساتھ مواجدے کیے ہیں جن میں ایک شیلڈانگ یونیورسٹی ہے بہت بڑی ریسرچ فیسلیٹیز ہیں یہ اگر مارا پروگرام ایڈوانس ہو گیا تو ہم کوشش کریں گے کہ سرچ فیسلیٹیز کو ایڈوانس کریں اور ایف سیٹی ایس جو کرتے ہیں ان کو بھی عالی جو ریسرچ ہے اس سے روشناس کرائیں اور یہ چیز آگے جا کے یونیورسٹیاں اس کو ڈیویلپ کر سکتی ہیں پی ایش ڈی پروگرام میں ہم دو ایلیورسٹیوں پر چلتے ہیں جو پریکٹیکل فیلڈ سپیشلیس ہوتے ہیں وہ فرینڈیس سائنس ایجنسی سے ریلیٹڈ ہے اور جو انسٹیوشن ہیں ان کا آپس میں تعلق نہیں لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ جو فرینڈیس سائنس ایجنسی ہے اس میں جتنے پروگرام ہیں اپنے طالبی لوگوں کے لیے ایک کمپلسرین کیلی رکھیں کہ وہ وہاں پر جائیں اور جا کے ان کی رسرچ سے مستفید ہوں بہت جلد ہم کوشش کریں گے کہ یہ پریکٹیکل جو دپارٹمنٹ ہیں وہ اور ایجوکیشن جو میڈیکل ایجوکیشن کے ہیں ان میں ہاں مانگی ہو اور ایف سی پی ایس پی اور ایم سیل اور دوسرے آنے والے لوگ جو ہیں وہ فرینڈیس سائنس ایجنسی میں ہونے والے کام سے فائدہ ہو بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کے ساتھ ایک اور بھی نشست ہوگی اور ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کا ایک فالو اپ پروگرام بھی کریں جس میں دوسرے سٹیک ہولڈرز کو بھی اس میں شامل کیا جائے بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی رشید میاں صاحب ایک بڑا نام اس شعبے کے حوالے سے ان سے پی ایجڈی ریلیٹیو لی ریسنٹ ہے اور انفرنسی میں ہے تو شروع میں ایک ڈپلوما پروگرام شروع کیا گیا پھر ایف سی پی ایس شروع کیا گیا جی دو ہزار ایک میں اچھا اٹھارہ سال ہوئے ہیں اب اس میں تقریباً بیس پچیس لوگ ہیں جو انہوں نے ایف سی پی ایس کیا ہوئے اور یہ پورے پاکستان میں یہ پورے پاکستان میں اور ان میں سے برین ڈرین تو نہیں ہوا برین ڈرین نہیں ہوا جی اچھا چلیں یہ بڑی زبردست بات ہے سب لوگ ادھری کام کر رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں بھی اور پبلک سیکٹر میں بھی پی ایس ڈی کا جو آپ نے فرمایا بلکل یہ ہونا چاہیے ابھی تک جو فرنزیک میڈیسن کی سپیشلٹی ہے یہ زیادہ کلینکل سرویس کی طرف رہی ہے ٹھیک ہے تو ریسرچ کامپننٹ اتنا نہیں رہا جب پھر ایس ڈی پی ایس شروع ہوا دوزار ایک میں تو اس کے بعد اور پھر ایم پیل شروع ہوا تو ریسرچ کا کامپننٹ اس میں آ گیا وہ امید ہے جی آئسہ آئسہ یہ اس میں بڑھوتی ہوگی اور پھر سوسائیٹی کا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی اس میں پی ایش ڈی شروع ہونی چاہیے پی ایش ڈی دنیا میں زیادہ تو ہو رہی ہے فرنزیک سائنسز میں ٹھیک ہے بکرز وہ ایک شعبہ ہے جس میں ریسرچ زیادہ ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو فر ایکسیمپل ڈیولپ کنٹریز میں ان کے پاس ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں کہ یہ اگر ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ پینٹ کا ایک فلیک مل جاتا ہے تو اس پینٹ کے فلیک سے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی گارڈی تھی کس موڈل کی تھی اور اس میں سے کس بیچ میں یہ پینٹ یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں ہیں فرنزک میں ہمارے پاس ڈیٹا گیدرنگ اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں ہے یا ڈیٹا بینک بھی شاید اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں ہے جی تو آہستہ آہستہ دیکھیں ہم باقی شعب ملکوں سے پیچھے ہیں یہ سپیشیلٹی اب جا کے اسٹیبلش ہو رہی ہے خاص طور پر اف سی پیش شروع ہونے کے بعد چار سال کا پروگرام پھر سندھ میں کچھ یونیورسٹیز ایم ڈی کا پروگرام بھی کر رہی ہیں چار سال کا میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یونیورسٹی پروگرام بھی اس میں بارحال ہو رہے ہیں جی ہو رہے ہیں بلکل ہو رہے ہیں چار سال کا ایم ڈی پروگرام ہے لیاقت یونیورسٹی میں اور ڈا یونیورسٹی میں تو نیکسٹ فیز میں جیسے یہ مچور ہوتا ہے تو لوگ آئیں گے پی ایش ڈی کی طرف بھی اور اصل میں جو اس کی ترقی ہے وہ تب ہوگی جب اس میں ریسرچ آلا قوالیٹی کی ہوتی ہے بالکل اور کسی بھی شعبے کے لیے دو اشرے جو ہیں ان وسائل کے ساتھ بہت زیادہ نہیں ہیں جی سر جس میں میں تھوڑا سا یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر اس کو ہم سمب کریں تو جس طرح ترویج کی بات کی پروفیسر زاہد بشیر صاحب نے کہ ساتھ ساتھ پوسٹ گیزیشن میں ترویج بھی ہو اور ریسرچ تو ہر لیول پر چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں میں ماشاءاللہ جتنا ایکٹیولی گورنمنٹ بھی پرسو کر رہی ہے ہیل سیکٹر کو اور ریفارمز لانے کی کوشش کر رہی ہے تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈرگریجوٹ لیول پہ بھی اس پروگرام میں کم از کم دو سو گھنٹے ہونے چاہیے دو ہنڈرڈ ٹیچنگ آرز دو ہنڈرڈ ٹیچنگ آرز منیمم جس طرح پی ایم سی اس وقت کہتی ہے تو وہ کم از کم ہوں گے تو نہ صرف اس شعبے کی اہمیت اجاگر ہوگی بلکہ سٹوڈنٹس میں پبلک میں ایک اویرنیس بھی بڑھے گی اور فوری طور پہ وہ جو نچلی جگہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے گریجوٹس یعنی ڈاکٹر نائنٹی پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو کام کر رہے ہیں اس وقت تو نہ صرف ان کی کالٹی آف ورک امپروو ہوگی جو نیچے سے جا کے اور جب تک وہ پوس گریشن کریں گے تو اس وقت تب کی وہ سرو کر سکیں گے ہماری سٹیٹ کو یہ بہت ایک میرے خیال میں ہے میں اگری کرتا ہوں آمیر صاحب سے یہ چیزیں دیکھیں ارتقاء ہے اس پیشیلٹی کا بہت سارا کام ہوا ہے پچھلے بیس سال میں جو ایکیڈیمک انسٹیوشنز ہیں اس میں کالٹی آف ورک بہت بہتر ہوئی ہے لوگوں کی شکایات کم ہوئی ہیں لوگوں کی اویرنیس بہت بہتر ہوئی ہے پولیس سرویسز کی کس طرح کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یہ آہستہ آہستہ اور اجاگر ہوگی جیسے جیسے اور سینٹرز ڈیویلپ ہوں گے پوسٹ گریجوٹ پروگرامز آر ہوں گے اور اور لوگ آئیں گے اس پیشیلٹی میں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ گورنمنٹ اس کو بیک کرے اور ایک کنٹینوٹی کے ساتھ ہم یہ تیع کر لیں کہ یہ ضروری ہے اور ایک سوسائیٹی کی دیکھیں جی بیسک نیڈ ہوتی ہے جسٹس اور یہ وہ شعبہ ہے جو جسٹس پروائیڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور جس طرح جس طرح یہ فرینزک سائنسز انکریز ہوں گی اور بہتر ہوں گی تو آپ کی جو لائنڈ آرڈر ہے اس میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور یہ اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرے گی جرائم کی بیککنی جو ہے زیادہ نسبتاً آسان ہوتی جائے گی اور یہ اس اس لئے میں میں بات آگے بڑھاؤں گا کہ جس طرح ابھی یہ زینب الیرٹ بل یہ جو ایک انفرچنٹ کیس تھا آپ دیکھیں کہ سارا ان دی سائنٹیفک بیسس حل ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے جو پہلے میں نے ارز کی تھی کہ جس طرح اس کے انڈر گیجوٹ ٹیچنگ آورز بھی بڑھنے چاہیے تو اس سلسلے میں مکمل تیاری موجود ہے میں ذاتی طور پر تقریباً چار کے قریب کریکلہ میں انکارپوریٹ کر چکا ہوں فرنزک میڈیسن جو کہ موڈیلر بھی ہیں اور ٹریڈیشنل کریکلہ بھی ہیں یعنی اگر ہم آورز بڑھاتے یا کرتے ہیں تو کوئی ایشوز انشاءاللہ سوچوور میں نہیں آئیں گے فوری طور پر ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہم مشکور ہیں اپنے تمام پینلسٹ کے اپنے تمام مہمان گرامی کے کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالا اور عوامی آگاہی کی جو یہ صحیح ہے اس میں اپنے متعلقہ شعبے کے حوالے سے کانٹریبیوٹ کیا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ کی صحت اور سلامتی کے لئے دعا گو اپنے حوز ڈاکٹر کامران خالد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی